ایران نے ٹرمپ کو نئی پرمانو دھمکی دی ہے اور دیکھئے ایک رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ سات لاکھ اسرائیلیوں نے اپنا ہی ملک اپنا ہی دیش چھوڑ دیا ہے اور کیسے ہزباللہ اور نیتن یاہو نے تباہی مچا دیا ہے رمجم کے فائف پوائنٹس میں جب آپ کو دیکھنا ہے ایران کی ٹرمپ کو نئی پرمانو دھمکی کیا ہے دوسرا سات لاکھ اسرائیلیوں نے آخر کار اپنا دیش کیوں چھوڑ دیا ہے تیسرا ہزباللہ کے ایک ساتھ حملوں سے کتنی تباہی مچ گئی ہے چوتھا اسرائیل نے کیا دشمنوں کو کتنا برباد اور پانچوا کون ہوگا ایرانی سپریم خامنائی کا اترادھکاری نمستے میرا نام رمجم جیٹھانی ہے اور آپ رمجم کے فائف پوائنٹس دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے یہ آئی آر این ای نیوز ایجنسی کی طرف سے جو پوسٹ ہوئی ہے اس پر آپ نظر ڈالیے کہ کیسے ایک ریٹائرڈ اسرائیلی میجر جنرل جن کا نام برک ہے وہ کہتے ہیں وہ خود یہ مانتے ہیں چینل ٹویلف کو انٹرویو کے دوران کہ اسرائیل اب کئی موڑچوں پر فائٹ نہیں کر پا رہا ہے اور کئی فرنٹس پر وہ گھر گیا ہے اور جو ابھی اس کی گراؤنڈ فورسز اتری ہوئی ہے لیبنان میں وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اسرائیل کو بھی نقصان ہو رہا ہے لیکن اسرائیل کو جتنا confidence تھا اب ان کئی موڑچوں پر وہ لوگ فائٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور انہوں نے insist کیا ہے کہ کس طریقے سے ابھی تک دیکھئے ہماس کو بھی پوری طریقے سے defeat نہیں کر پایا گازہ میں اتنے ہم لوگ کے بعد اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ریٹائیڈ اسرائیلی میجر جنرل اسٹاک برک کہہ رہے ہیں چینل ٹویل کو ایک انٹرویو میں اب آگے دیکھئے کس طریقے سے یہ اگین اسلامی ریپبلک نیوز ایجنسی رپورٹ کا دعویٰ ہے اور سورس کے ساتھ میں آپ کو اس لئے بتاتے ہوں کیونکہ یہ افیشل سورسز ہیں یہ ایران کے سوتر ہیں سارے دعوے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اور پھر میں آپ کو اسرائیل کے دعوے بھی بتاؤں گی لیکن پہلے دیکھئے آئی 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 آئین نے بتایا ہے تیس اسرائیلی سولجرز کلڈ سن سٹارٹ آف جبالیا گراؤنڈ افینسیو یعنی پچھلے مہینے جیسے ہی جبالیا میں پورا یہ گراؤنڈ آپریشن جو چل رہا ہے اسرائیل کی ایرمی آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے گراؤنڈ پر اتری ہے تو اس میں تیس اسرائیلی سینک مارے جا چکے ہیں یہ آئی آئین کی خبر ہے اب دوسرا پوائنٹ دیکھئے کہ ایران نے دھمکی دی ہے ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کو بھئی آپ کو پتا ہے نا امریکہ میں ٹرمپ نئے راسترپتی چنے جا چکے ہیں ابھی پوری طریقے سے افیشل جو تاج پوشی ہوگی وہ جنوری میں ہوگی لیکن انہوں نے اپنی ٹیم بنانا شروع کر دی ہے تو ایران نے پوری کی پوری ایران کی ایران نے جو ہے پوری کی پوری ٹرمپ کی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ یہ جو میکسیمم پریشر والی آپ کی پولیسی ہے نا وہ اس بار اپلائے مت کر دینا کیونکہ اگر آپ لوگ میکسیمم پریشر والی پولیسی ادھر اپلائے کرتے ہو تو ہم لوگ میکسیمم ریزیسٹنس والی پولیسی اپنا کر آپ سب کو فیل کر دیں گے ایران کے ڈیپیوٹی فورنج مینسٹر ماجد تکت نے ایک انٹریو میں کہا ہے کہ اگر ٹرمپ کا ایڈمیسٹریشن ہم پہ میکسیمم پریشر لگاتا ہے جو کہ 2017 کا جو ان کو کاریکال تھا تب لگایا تھا تو اس بار ہم کو ہلکے میں مت لے نا کہ بھائی آپ لوگ یہ سمجھو کہ ہم واپس سے اور زیادہ ایران پہ میکسیمم پریشر تو اس بار آپ لوگوں کا فیلیر پکتا ہے اور ہماری طرف سے جو ہم طاقت دکھائیں گے وہ بھی پکی ہے یعنی ڈائریکٹ ایران کی ٹرمپ ایڈمیسٹریشن کو دھمکی ہے آگے دیکھیں ہزباللہ نہیں رک رہا ہے ہزباللہ لگاتار اپنے مسائل ڈرون اٹیک سارے برسائے جا رہا ہے چاہے وہ لیبنان میں ہو یعنی لیبنان میں جہاں پر گراؤنڈ افنسیف چل رہا ہے گراؤنڈ فورس اتریوی ازرائیل کی چاہے وہ ازرائیل میں ہو اور نجانے کتنے ابھی تک دیکھئے تو ازرائیلی سولجرز کلڈن نردن گازہ یہ آنکڑے آئی 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 نی کی طرف سے آ رہے ہیں اور اگر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے جو ایران کے لاؤ میکر ہیں بھئی ہم پرمانو دھمکی کیوں کہہ رہے ہیں اس کو ایران کے جو لاؤ میکر ہیں محمود نباویان انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ایران کی نیوکلئر پوری کی پوری فیسلیٹی ہے نیوکلئر پولیسی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا شفٹ کرنے والے ہیں بھئی دیکھئے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کس طریقے سے خامنائی نے ادھر ایک فتما نکالاوا ہے جو کہ سپریم لیڈر ہیں ایران کے کہ یہ جو نیوکلئر ہے یہ جتنی بھی نیوکلئر پولیسی ہے ہم اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے کیونکہ ہمارا دھرم اس کو قبول نہیں کرتا ہے یعنی اس چیز کے ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے لیکن جو ایران کی لاؤ میکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم ہمیں کہتا ہے کہ جو ہتیار دشمنوں کے پاس ہیں اس سے زیادہ اچھا ہتیار تمہارے پاس ہونے چاہیے اور تمہیں دیکھیں آگے دیکھیں تہران must be equipped with weapons possessed by the US and Israel یعنی جو ہتیار US اور Israel کے پاس ہیں وہ تہران یعنی ایران کے پاس بھی ہونے چاہیے ہیں نیشن کی سیکیورٹی یعنی ہمارے ملک کی سیکیورٹی ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے یہ ایران کا کہنا ہے ایرانیان نیشن will utilize any weapon that creates deterrence against his enemies یعنی بولا کہ یہ اگر بات ایسی ہے جو فتوہ نکلاوا ہے مجھے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا شو میں کہ وہاں پر ایک فتوہ نکلاوا ہے نیوکلئر پولیسی کے خلاف اور کھمنہ ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں ہم کوئی بھی ایسا کیونکہ ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے تو ہم اس کو نیوکلئر ویپنز کو آگے نہیں بڑھائیں گے لیکن آپ کو بھی پتا ہے ایران میں کیسے نیوکلئر فیسلیٹی اس کا پورا ایک ان کو یہ کہتے ہیں پیسفور نیوکلئر فیسلیٹی ہماری ملک پہ بات آئے گی تو ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور ایک اور ہائیڈ لائٹ دیکھیں یعنی ابھی نیوکلئر پاور بن جانا اس وقت کی سب سے بڑی نیسیٹی ہے یعنی ضرورت ہے کیونکہ یہ چیز اگر امریکہ کے پاس بھی ہے اگر ہمارے دشمنوں کے پاس بھی ہے تو ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے اور ہولی قرآن میں یہ کہا گیا ہے ایران must acquire sophisticated weapons than its enemies تاکہ ان کے پاس جتنی پاور ہے اتنی ہمارے پاس بھی رہے تو اب ایسا کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ جو نیوکلئر پولیسی ہے یہ سب سے بڑا مدہ بن گئی ہے ایران اسرائیل امریکہ کے بیچ میں تو اب یہ جو شفٹ ہوگا وہ آگے کہاں جاتا ہے اب دیکھئے ادھر آئی آئی آرین اے کی طرف سے خبر ہے کہ اسرائیل فیل ہو گیا اراکی ریزسٹنس کے طرف سے جو ڈرون آ رہے ہیں ایلیات ریجن میں ان کو وہ اسرائیل روک نہیں پایا پھر دیکھئے ملیشیا کے پی ایم یعنی پردھان منتری یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو یہ کرنا چاہیے اسرائیل کو یون یعنی یونائیٹڈ نیشنز جو کہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے وہاں سے اس کو ہٹا دینا چاہیے اور ایسے کئی ملک بھی کہہ چکے ہیں دیکھیں ملیشن پی ایم کا کہنا ہے کہ انفیکٹ ایران کہہ چکا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز یعنی جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے اس پہ رہنے کا اسرائیل کو کوئی حق نہیں ہے آگے دیکھیں کہ کس طریقے سے اسرائیل نے ہزباللہ کے جو میڈیا چیف ہے اس کو اسیسنیٹ کر دیا ایران کنڈیمز اسرائیل کلنگ آف ہزباللہ میڈیا چیف دیکھیں کس طریقے سے اب اس پہ ایک ڈیبیٹ آگئی ہے وہ ایران کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے میڈیا چیف کا اسیسنیشن کر دینا مطلب وہ تو صرف اور یہ کہیں نہ کہیں دباؤ ہے کہ تاکہ ہزباللہ اپنی بات آگے نہ پہنچا سکے تو اگر میڈیا چیف کو ہی اسرائیل نے اڑا دیا ہے یعنی ختم کر دیا ہے اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی طرف سے ایک اندر وار کرائم ہے کہ بھئی وہ تو لڑاکہ نہیں تھا وہ تو اس کا حصہ نہیں تھا وہ تو صرف خبریں چاہ پڑا تھا فگرز بتا رہا تھا لیکن آپ نے اسی کا یہ اسیسنیشن کر دیا تو ایران بھی اس پہ بھڑک گیا ہے اور جتنے بھی ایران کے ساتھی ہیں وہ بھی اس پہ بھڑک گئے اور دیکھئے ہزباللہ کنفرمز مارچیڈم آف ایس میڈیا ریلیشن چیف یہ دیکھئے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں آگے دیکھئے اچھا ہزباللہ کی طرف سے تو جو ہو رہا ہے ادھر یمن کی طرف سے پچھلے کئی دنوں میں اتنے حملے ہو چکے ہیں یمن کی آرمی نے میسیو ڈرون سٹرائک کیے ہیں اسرائیلی ٹارگیٹ پر اور یہ تو میں آپ کو ایک حملے کی پکچر اور ایک حملے کا اپ ڈیٹ دے رہی ہوں لیکن پچھلے کئی دنوں میں کئی سارے یمن کی طرف سے اسرائیل پر حملے ہوئے ہیں لال ساغر میں حملے ہوئے ہیں اور یمن تو کھلا کہہ چکا ہے ان کے جتنے بھی ریزسٹنس فورس ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اب اسرائیل کے خلاف ہمارے حملے اب نہیں رکیں گے اراک اراکی ریزسٹنس کلیمز ڈرون سٹرائک یعنی اسرائیل کی طرف سے آپ دیکھیں یمن سے حملہ ہو رہا ہے اراک سے حملہ ہو رہا ہے لیبنان سے حملہ ہو رہا ہے گازہ کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل چوترفہ کہیں نہ کہیں وہ بھی حملے کر رہا ہے اور اس کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں تو اسرائیلی فورسز کیلڈن پلسٹینیان ایمبیشن نوردن گازہ یعنی یہاں پر اسرائیلی فورسز کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور وہاں پر گازہ میں بھی جو لوگ رہ رہے ہیں چاہے لیبنان میں رہ رہے ہیں ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے اچھا اسی بیچ ایران اور رشیا کی طرف سے ایک بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یہ لوگ نورت اور ساؤتھ کا کوریڈور بنا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ پورا کا پورا ریلوے کا کوریڈور ہے تو ان دونوں دیشوں کے بیچ میں کنیکٹیوٹی بڑھے گی اچھا یہ ریلوے والی کنیکٹیوٹی بڑھے گی تو آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے کئی چیزیں ان کے بیچ میں کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے ان دونوں نے کھل مکھلہ بولا تھا کہ ہم سٹرانگ ساتھی ہے چاہے وہ فینینشل ماملے میں ہو چاہے وہ ایک دوسرے کو کوئی بھی مدد پردان کرنے میں ہو اور اگر انہوں نے یہ نیا ریلوے کوریڈور بنا لیا تو ان دونوں کے بیچ میں جو ادان پردان ہوتا ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا اور یہ سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ اسرائیل کے لیے بڑھ جائے گی کیونکہ بھائی رشیا ایک بہت بڑا دیش ہے ایران بھی ایک بہت بڑا دیش ہے اور دونوں کی اپنی اپنی یونیک سیلنگ پوائنٹس ہے اور دونوں ایک ساتھ اگر آتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے چین بھی ساتھ میں ہی ہیں تو یہ سارے ایک ساتھ آ کر ایک بڑی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے لیے آئی آئر اینے کی طرف سے پورا کا پورا ہی پوسٹ ڈالا گیا اور کہا گیا کہ دیکھئے ایک اسرائیلی سولجر نام ہے کینن وہ ایک بہت ہی سکلڈ سنائپر تھا جس کو مار دیا گیا کاسم بریگیڈ جو کہ ہماس کی کاسم بریگیڈ ہے اس نے گازا سٹرپ پہ آپ دیکھئے کہ ایک حملہ ہوتا ہے کاسم بریگیڈ کی طرف سے اور اسرائیل کا جو سب سے بہترین سنائپر ہے اس کی فوٹو ادھر دکھا رکھی ہے اس کا اسیسینیشن ہو جاتا ہے یعنی اس کو مار دیا جاتا ہے تو یہ ایران اپنی جو ہے اس بلہ ہے گازا یہ اپنی پاور دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ان سارے افیشل سورسز کے تھو اور دیکھئے ایران نے کہہ دیا ہے کہ کس طریقے سے اپنا اوئل ایکسپورٹ کا انفرسٹرکچر ہے وہ کھرگ آئیلینڈ پہ دھیرے دھیرے بڑھاتا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو میں بہت بار بتا چکی ہوں کہ کئی بار پولیٹیکل اینیلسٹ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹرمپ کا آ جانا اور میکسیمم پریشر پولیسی ایران پہ لگا دینا سینکشنس اور زیادہ لگا دینا تو ایران ایکنومک طور پہ کنزور ہو جائے گا لیکن یہاں پر ایران لگاتار بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا تم کچھ نہیں بھیگار پاؤ گے ہمارا تو دوسرے دیشوں جو ہمارے ساتھی دیشوں ان کے ساتھ بھی سمپرک اچھا ہے ہماری ایکنومی کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے جتنے بھی ہمارے آس پاس کے ملک ہیں ان سب سے ایک دم کہیں نہ کہیں ہم نے کوئی ڈیل کر دی ہے اور ہم لگاتار ہمارا فنانچیل اور ایکنومک پروسپیکٹس بڑھا رہے ہیں ایرانین سیرین ڈیفنس مینسٹرز میں نے آپ کو کتنی بار بتا چکا ہے کہ جب سے یہ پورا کا پورا ماملہ شروع ہوا ہے ایران لگاتار جتنے بھی اوفیشلز ہیں ان سے لگاتار مل رہا ہے بڑی بڑی کانفرنس میں جا رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو مضبوط دکھا سکے آپ دیکھئے یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے پورا کا پورا لال یہ فلیر ہے یعنی اسرائیل کے پردان منتری نیتن یاہو کے گھر کے بہار ایسا حملہ ہو جاتا ہے اور ہزباللہ اس کی پوری پوری ذمہ داری لیتا ہے کہ دیکھئے کس طریقے سے اسرائیلی پی ایم بینجمن نیتن یاہو کے بہار ہم نے ان کے گھر کے بہار کس طریقے سے حملہ کر دیا ابھی آگے بتاؤں گی کہ ایر سٹرائک بھی کیا ہے ایر سٹرائک مطلب ایک پورا کا پورا ہوای راستے سے حملہ بھی کیا ہے یہ تو ایک فوٹیج آئی تھی میں چلا نہیں سکتی ہوں لیکن دیکھئے اس طریقے سے ایران ہزباللہ یہ سب بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم دیکھئے کتنے سیکریٹیو اور کتنے بڑے سپورٹ تک کوہنچ سکتے ہیں اور ہم چاہے تو کیا نہیں کر سکتے ہیں اچھا دوسری ریپورٹ دیکھ لیجئے آئی آرینی کی طرف سے ایک صاف کہہ دیا گیا ہے ریپورٹ میں کہ ابھی تک سات لاکھ ازرائیلی اپنا دیش چھوڑ چکے ہیں اور وہ اس لیے چھوڑ چکے ہیں دیکھئے کہ جب سے ال اکسہ سٹروم آپریشن چالو ہوا ہے اس کے بعد سے آپ ہی تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ وہ جو بورڈر علاقے ہیں جو لیبنان سے لگتے ہیں جو گازہ سے لگتے ہیں اب ادھر اتنے زیادہ حملے شروع ہو گئے ہیں کہ وہاں پر ازرائیلیوں کے لیے بھی رہنا ایک خطرے کا کارن ہے تو دھیرے دھیرے وہ جتنے بھی اب آپ کو تو یہ پتا ہے کہ جتنے بھی ہزباللہ یہ لیبنان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں گازہ ہماس ایران یہ سب کیا کہتے ہیں کہ اسرائیل زبردستی ہمارے پورے کے پورے حصے کو کہیں نہ کہیں قبضہ کر کے بیٹھا اور وہ ہمارا ملک فلسطین ہے لیکن اس کو اسرائیل نے اپنا بنا دیا تو وہ لوگ آج بھی اس کو فلسطین ہی کہتے ہیں اور occupied فلسطین کہتے ہیں کہ قبضہ کر رکھا اسرائیل نے اس طریقے سے کہا جاتا ہے تو صاف لکھا ہوا ہے ان لوگ نے کہ یہ جتنے بھی زائنیس زائنیس مطلب اسرائیلی جو یہ لوگ ان کو کہتے ہیں جتنے بھی ایران والے ہیں جتنے بھی لیبنان والے ہیں جتنے بھی گازہ والے ہیں یہ سب اسرائیلیوں کو زائنیسٹ کہتے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا ہے ان کو خطرہ ہے آگے دیکھ لیجئے حضباللہ لانچز 130 مسائلز 5 ڈرونز اٹھ اوکیوپائی ٹیڈیٹریز یعنی رات و رات حضباللہ نے ایک ساتھ 130 مسائلیں برسا دی اسرائیل پر اور پانچ ڈرون برسا دیے اسرائیلی میڈیا نے یہ بتایا ہے حضباللہ نے دعویٰ نہیں کیا ہے اسرائیلی میڈیا خود بتا رہی ہے کہ اس طریقے سے لگاتار حضباللہ کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور دیکھئے یمنی ڈرونز اٹھ وائٹل اسرائیلی ٹارگیٹ یہ انصر اللہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یمن کا ایک رزیسٹنز گروپ ہے انصر اللہ انہوں نے بتایا ہے کہ یمن کے جو ڈرونز ہیں وہ لگاتار اسرائیل کے اوپر برس رہے ہیں اب دیکھئے یہ جو میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا پہلے بھی نیتن یاہو کے کے حملے بڑھ گئے ہیں تب سے نیتن یاہو ایک بنکر میں ہی رہتے ہیں وہیں پہ ساری میٹنگز کرتے ہیں اور وہیں سے ہی سارے آپریشنز کو انجام دیتے ہیں اچھا ایک اور دیکھ لیجئے ادھار ایک ویڈیو دکھائی گئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے ہزبولہ نے ایسرائیلی ڈرون کو ہوا میں ہی مار گرائیا سیٹیڈے کی یہ بات ہے ریزیسٹینٹ فرنس لانچ اوور وان ہنڈرین 300 ڈرونز یعنی تیرہ سو ڈرونز اگنس اسرائیلی رجیم سنس اکٹوبر 2023 یعنی پچھلے سال اگر ہم اکٹوبر کی بات کرتے ہوں اور ابھی تک کم سے کم تیرہ سو سے زیادہ ڈرونز ابھی تک ریزیسٹینٹ فرنس یعنی جتنے بھی یہ ہزبولہ حماسی جتنے بھی سارے لوگ ہیں انہوں نے اسرائیل کے اوپر تیرہ سو سے زیادہ ڈرونز گرا دیے ہیں کچھ تو اسرائیل نے انٹرسیٹ کر دیے ہیں اور کچھ ان کے علاقوں میں لگ گئے ہیں نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کی کس طریقے سے امریکہ کے جو مسلم ہیں وہ ٹرمپ کے administration سے disappointed ہیں کہ ٹرمپ نے اپنی ٹیم میں ایسے لوگوں کو چنا ہے جو کہ مسلم ویرودی ہیں اور اس سے امریکہ کے مسلم ناراض ہو گئے ہیں آگے دیکھئے کہ یو ایس اوفیشل یعنی امریکہ کے کچھ ادھکاری یہ مانتے ہیں کہ یمن کے ہوتی اب زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں پہلے سے کیونکہ بھئی ایران کیونکہ آپ کو پتہ سب کو فن کرتا ہے سب کو مدد کرتا ہے تو یمن کے پاس اتنی مدد آئی ہے ایران کی طرف سے کہ اب یمن بھی ایک سٹرانگ فورس بن گیا ہے اسرائیل کی خلاف پہلے تو ہم زیادہ تر بات اور ابھی بھی دیکھئے گازہ لیبنان کیونکہ یہاں پر اگرم ستیک اگرم بھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ بورڈرز ملتی ہے لیکن یمن ان سے کہیں دور ہے لیکن لگاتا ہے اپنی ایر سٹرائک سب وہاں پر کر رہا ہے اور اب تو امریکہ بھی مان رہا ہے کہ یہ لوگ اب طاقتور ہو گئے ہیں اور صرف اسرائیل کو نہیں یمن تو ہے وہ یو ایس اور یوکے کے ویسلز پہ بھی حملہ کر رہا ہے یعنی ڈائریک پنگا لے رہا ہے امریکہ اور یوکے سے یعنی انگلینڈ سے آگے دیکھئے کس طریقے سے آئی آر این اے کی نیوز ایجنسی بتا رہی ہے کہ بھائی 90 ہوتیل شٹ ڈاؤن 90 ہوتیلز بند ہو چکے ہیں اور اسرائیلی اوکیوپائیڈ ٹیریٹریز میں نہ جانے کتنے لوگ جاوب لیس کیونکہ وہاں پر صرف یود چل رہا ہے وہاں پر اب نہ نوکری ہے نہ وہاں پر کھانے کے لیے کسی کو کچھ ہے اور نہ جانے کتنے سارے ہوتیلز یہاں پر شٹ ڈاؤن ہو گئے تو دونوں دیشوں کی اکنامی پر تگڑا اثر پڑ رہا ہے آگے دیکھئے کہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ the lebanese resistance movement ہزباللہ has inflicted heavy loss on israel amid intensified air aggression یعنی ہزباللہ کی طرف سے اتنا air aggression آ رہا ہے اور ground پہ بھی کہ لیبنان نے دیکھا جائے تو لیبنان کا جو resistance group ہے ہزباللہ انہوں نے اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا دیا ہے اور اسرائیل تو لمبے وقت سے پچھلے ایک سال سے بہت زیادہ نقصان پہنچا چکا ہے لیبنان میں اور گازہ میں تو یہ آتا ہے پورا کا پورا آنکڑا ہزباللہ کی طرف سے کی کیسے ہزباللہ نے اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچایا دیکھئے سو سولجرز کلد سو سے زیادہ ہنڈرڈ پلس تھاؤزن پلس وونڈڈ ہزار سے زیادہ گھائل ہیں اسرائیل کے سولجرز فورٹی تھری پلس مرکاوہ ٹینکس کو ختم کیا جا چکا ہے پرسنل کیریئر جو ہے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے گاڑی ہوتی ہے کیے ملٹری بلڈوزر ہمر ویکلز آرمرڈ ویکلز ان کے جو ڈرونز ہے ہرمیز فور ففٹی ڈرونز اور ہرمیز نائن ہنڈرڈ ڈرونز یہ پورا آنکڑا سامنے ہزباللہ نے دیا ہے کہ بھئی ہم اسرائیل کا اتنا زیادہ نقصان کر چکے ہیں اور دیکھئے اسی بیچ میں آرمینیان پارلیمنٹ نے فری ٹیٹ ڈیل اپروف کر دیا ہے ایران اور یوریشین اکنومک یونین میں کیونکہ میں آپ کو جیسا بتا رہی تھی کہ ایران چاہتا ہے کہ ہمارے رشتے اور ہمارے نیٹوک اتنے فہلے ہو کہ اگر ہمارے پاس ڈائریک سینکشن رکھتا ہے تو ہم اپنا جو دکان ہے جو اپنا پورا کا پورا کام ہے وہ دوسرے دیشوں کے تھرو ہماری اکنومی جیویت رہے تو اس لیے جتنے بھی ڈیلز میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے آگے دیکھئے ادھار کہیں نہ کہیں اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف ہی ویرود ہو رہا ہے اور کون ہے ویرود کرنے والا جتنے بھی اسرائیل کے ہوسٹیجز ہیں گازہ میں یعنی ہماس کے کنٹرول میں ان کی فیملیز والے کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو یعنی اسرائیل کے پردان منتری ہمارے پردان منتری چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہماس کے ساتھ کوئی ڈیل ہو اور ہمارے پریبار والے یعنی جو بندی ہیں وہاں پر ہماس کے میں وہ واپس آ سکے تو اس سب سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں یعنی وہ چاہتے ہی نہیں کہ جو پریزنر سویپ ہوتا ہے وہ ہو یا کسی بھی طریقے کی کوئی پیس ڈیل ہو اور ہمارے لوگ ہمارے گھر پریبار کے لوگ جو وہاں پر بندی بنے ہوئے ہیں پچھلے ایک سال سے وہاں پر ہوسٹیجز ہیں اور کچھ بھی یہ سرکار نہیں کر رہی ہے اور دیکھئے ایک اور رپورٹ میں دعویٰ ہو گیا ہے کہ ابھی تک دس ہزار اسرائیلیز تو کینیڈا جا چکے ہیں کیونکہ وہاں پہ تو اتنا یودہ چل رہا ہے اتنی بمباری ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی رکنا ہی نہیں چاہتا ہے تو یہ جب سے گازہ وار شروع ہوئی ہے دس ہزار اسرائیلی تو کینیڈا جا چکے ہیں آگے دیکھئے کہ کس طریقے سے ہزباللہ اٹیکس گیادرنگ آف اسرائیلی سولجرز زائنیس سیٹلمنٹ یعنی ہزباللہ نہیں رک رہا ہے جتنے بھی اور پورے ٹارگیٹڈ یعنی جتنے بھی سین یادے ہیں سین ی سیٹلمنٹ ہے جہاں پر سولجرز ہیں وہاں پر یہ حملہ کر رہا ہے تاکہ سین یطاقت کو اسرائیل کی سین یطاقت کو کم کیا جا سکے اچھا ایک اور دیکھ لیجئے میں نے آپ کو پچھلے ہی شو میں بتایا تھا کہ کیسے جو انٹرنیشنل اٹومک چیف ہیں وہ ایران پہنچے وہ ہیں ایران میں جا کے نیوکلر فیسلیٹیز کا وہ جائزہ کر رہے ہیں وہاں پر ادھر سے بات کر رہے ہیں ان کے جتنے بھی نیوکلر فیسلیٹیز کے افیشل سے وہاں پر بات کر رہے ہیں لیکن ایران ایک بات میں کلیر ہے اور وہ کہیں نہ کہیں پوری دنیا کو اور مینلی امریکہ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ اگر میکسیمم پریشر لگاؤ گے تو ہم وہ سہن نہیں کریں گے اگر کوئی نیوکلر ڈیل کرنی ہے تو ہم ایسی ڈیل کریں گے جو ہمارے نیشنل انٹریسٹ میں ہو کسی بھی پریشر کے اندر آ کے ہم کوئی بھی ڈیل نہیں کریں گے اور دیکھئے صاف لکھا ہوا ہے ایران ہز نیبر چوزن دا پاکھ آف کنفنٹریشن وی ہاں جس دیفینڈد آور لیجٹیمیٹ رائٹس یعنی جو ہمارے رائٹس ہیں اس کو صرف ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے ہمارے ملک کا جو انٹریسٹ ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور اگر کوئی بھی کوئی بھی پیس فول نیوکلئر پروگرام کی ڈیل ہوتی ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم کو کسی بھی طریقے سے پریشر نہیں کیا جائے تو اس طریقے سے ان لوگوں کی یہاں پر بیٹھک چل رہی ہے آگے دیکھئے ایران کے جو سمبند ہیں چائنہ کے ساتھ وہ ہمیشہ سٹرونگ رہیں گے چاہے ڈانلڈ ٹرمپ باپس کیوں نہ آ جائے یہ چائنہ اور ایران نے صاف کر دیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے راسترپتی بن چکے ہیں نئے وہ کوئی بھی ایسی پولیسی لائے لیکن ایران اور چین کے رشتے خراب نہیں ہوں گے اور ہم چاہے وہ کلچرل فارم میں ہو چاہے ایکنومک فارم میں ہو ہماری پارٹنرشپ رہے گی ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہ صاف کر دیا گیا ہے آگے دیکھئے نیتن یاہو کے جو ایک کلوز ساتھی ہیں ان کو جیل میں ایک سیوسائیڈ پریونشن سیل میں رکھا گیا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس جو انفرمیشن بتا تو نہیں رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیل میں تو ہیں کہیں سیوسائیڈ کرنے کی کوشش نہ کر لیں تو اس طریقے سے حالات بنے میں ہیں اور یہ پورا کا پورا معاملہ کوٹ میں بھی چل رہا ہے اور ایک جو مال فنکشننگ ہو جاتی ہے IDF کے ساتھ بھئی اسرائیل کی طرف سے ایک انٹرسیپٹر مسائل جاتی ہے تو وہ انٹرسیپٹر مسائل غلطی سے جارڈن میں گر جاتی ہے دیکھیں جارڈن کے اکابہ میں گر جاتی ہے اور وہاں پر کریش ہو جاتی ہے اور اس سے وہاں پر کسی کا نقصان یعنی ادھر جو بیلڈنگ ہے وہ دھوست ہو جاتی ہے لیکن کسی کی موت نہیں ہوتی ہے آگے دیکھئے کہ کس طریقے سے اسرائیل ڈیفنس فورس لگاتار یہ ٹویٹ اور یہ پوسٹ کر رہی ہے کہ ہم کیسے دھیرے دھیرے کر کے حضباللہ کے جتنے بھی کمانڈرز ہیں اور اب تو حضباللہ کے جو میڈیا چیف ہے محمد آتف اس کو بھی ہم نے اسیسنیٹ کر دیا ہے آگے دیکھئے اسرائیل کے جو حملے ہیں وہ کم نہیں ہو رہے ہیں لگاتار ہر دن نجانے کتنی موتیں ہو رہی ہیں یہ دیکھیں الززیرہ کی ریپورٹ اسرائیلی فورسز کل سیونٹی سکس پیپل ان اے ڈے ان گازہ یعنی ایک دن میں سیونٹی سکس لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور اب لیبنان میں دھیرے دھیرے اسرائیلی فورسز کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں گازہ میں بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور وہاں سے حضباللہ بھی حملے کر رہا ہے لیکن اسی بیچ میں آپ کو بتا دوں اسرائیل لگاتار یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ گازہ اور لیبنان میں جو ہمانیٹیرین ایڈ پہنچنی چاہیے وہ ہم لگاتار پہنچا رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آرہی ہے اور ہم وہاں پہ مدد بھی کر رہے ہیں اب اسی بیچ ایک نئی خبر آتی ہے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر خمنہی ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اب ان کی عمر بھی ہوتی جا رہی ہے تو اب ان کا اترادھیکاری چنہ ہوگا تین نام سامنے آئے ہیں اور دیکھیں اسی بیچ میں کنسرن بھی ہے کہ ہی اسرائیل ایسا کوئی پلان نہ بنا لے خمنہی کا اسیسنیشن نہ کروا دے تو اس طریقے سے یہ جو ڈر ہے تو ان کی کوئی کاؤنسل ہوتی ہے جو اب سپریم اگلا بنے گا ان کا اترادھیکاری جو بنے گا اس کا ڈیسیشن لیں گے تو ابھی تین نام سامنے آئے ہیں سب سے پہلا نام تو ہے موجتبہ خمنہی جو کی دوسرا سن ہے خمنہی کے دیکھئے پولیٹیکلی انفلوینشل آفسپرنگ ہے اور کئی کئی مطلب سالوں سے وہ اس پورے سنگٹھن میں ایکٹیو ہے موجتبہ خمنہی دوسرے سن علی خمنہی کے دوسرے ہیں علی ریزہ عرافی اب یہ دوسری چوئیس اس لئے ہو سکتے ہیں کیونکہ فرائیڈے پریئر میں جو قوم کے لیڈر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں اور سیکنڈ ڈیپیوٹی چیئرمن آف دی اسیمبلی آف ایکسپرٹس ہیں تیسرا نام آ گیا ہے ہاشیم حسینی بشیری تھرڈ پوسیبیلیٹی ہے یہ بھی فرائیڈے پریئر میں لیڈر ہیں قوم کے اور دیکھیں ایک اور نام سامنے آیا تھا مہدی میر بگاری کر کے لیکن اس کی گنجائش کم ہے یہ تین نام اور یہ فوٹو میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان میں سے کوئی ایک بن سکتا ہے خمنہی کا اترادکاری تو سوال یہی ہے کہ اب دھیرے دھیرے یہ جنگ کے سور جا رہی ہے اگر یہ جو نیوکلیر ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں پولیسی چینج کی بات ہو رہی ہے کیا یہ بدلے گی تو ٹرمپ اور زیادہ حملہ ور ہوں گے یا پھر وہ اس کو سلجھانے کی کوشش کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے آپ ریمجم کے فائف پوائنٹس دیکھ رہے تھے میں ہوں ریمجم جی اٹھانی آپ سے پھر ملاقات ہوگی نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز ٹویٹی فور